آج کی یہ خبر دیش کی ان تمام محلاؤں کے لیے ہے جو پرشوں کے برابر عدکار چاہتی ہیں جو اڑنا چاہتی ہیں جو اڑنے کے سپنے دیکھتی ہیں بڑے بڑے سپنے دیکھتی ہیں جو ہماری دیش کی محلائیں کھلاڑی بننا چاہتی ہیں ویگیانک بننا چاہتی ہیں اور جو اپنے دم پر اکیلے اس دنیا کو جیتنے کی خواہش رکھتی ہیں اور یہ خبر ان محلاؤں کے لیے بھی ہے جنہیں یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں اکیلے گھر سے باہر نہیں نکل چاہیے یا شام کے سمیں ان کا اکیلے گھر سے باہر جانا ٹھیک نہیں ہے یہ ہمارے دیش کے ہمارے سماج کے وہ دو وچار ہیں جو آج بھی لگاتار ایک دوسرے سے سنگھرش کر رہے ہیں ان دونوں میں سے کون سا وچار صحیح ہے اور یہ خبر بھی ایک ایسی مہلہ کے بارے میں ہے جس سے یہ پورا بھروسہ تھا کہ وہ موٹر سائیکل پر پوری دنیا کا بھرمن کر سکتی ہے اور 65 دیشوں نے اس مہلہ کے اس بھروسے کو قائم رکھا یہ جس بھی دیش میں جائے گی وہاں کے لوگ اس کا سواغت کریں گے اس کی مدد کریں گے اور اس کے لیے اصورکشہ کا قارن تو کبھی نہیں بنیں گے اور یہ مہلہ 65 دیشوں کا دورہ کر چکی ہے اپنی اسی موٹر سائیکل پر سپین کی اس 28 ورش کی مہلہ نے اپنے 63 ورش کے پتی کے ساتھ دنیا کے 65 دیشوں کا بھرمن کیا ہے اور موٹر سائیکل سے 170,000 کلومیٹر کی یاترہ یہ مہلہ کر چکی ہے لیکن جھارکھنڈ میں سپین کی اس مہلہ کا یہ بھروسہ ٹوٹ گیا اور کچھ لوگوں نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ ہمارا دیش آج بھی مہلاؤں کے لیے سرکشت نہیں ہے ہمارا سماج آج بھی مہلاؤں کے لیے سرکشت نہیں ہے اور ان لوگوں نے بھارت کی عطیتھی دیو بھوہ والی سنسکرتی کو بھی لہو لوہان کر دیا اور اسی لیے آج ہم چاہتے ہیں کہ یہ خبر آپ سب لوگ بہت دھیان سے دیکھیں اور اپنے گھر میں اس خبر پر ایک دوسرے کے ساتھ چرچہ بھی ضرور کریں کہ ہمارا سماج صدھر کیوں نہیں پا رہا ہے یہ خبر جھارکھنڈ کے دمکہ سے آئی ہے جہاں ایک مارچ کو سات لوگوں نے سپین کی ایک مہلہ کا گینگ ریپ کیا اور اس کے پتی کو پہلے بندک بنایا اس کے پتی کے ساتھ مارپیٹ کی اور پھر اسی کے سامنے اس کی پتنی کا گینگ ریپ کیا یہ مہلہ ایک سوشل میڈیا انفلوینسر ہے یعنی ایک یوٹیوبر بھی ہے جو موٹر سائیکل سے اپنے پتی کے ساتھ پوری دنیا کا برمن کرنے کے لیے نکلی ہوئی ہے اور یہ جہاں بھی جاتی ہے یہ ویڈیو بناتی ہے اپنے اور جھارکھنڈ پہنچنے سے پہلے یہ 65 دیشوں کی یاترہ کر چکی تھی اسی مہینے کی ایک تاریخ کو یہ کلکتہ سے نیپال کے لیے روانہ ہوئی تھی لیکن شام کو قریب سات بجے جب یہ پتی پتنی جھارکھنڈ کے دم کا پہنچے تو انہوں نے ایک پہاڑی کے پاس وہیں پر جنگل میں ٹینٹ لگا کر رات میں رکنے کا وہیں پر فیصلہ کیا لیکن بعد میں کل ملا کر چار لوگ وہاں پہنچے جنہوں نے پہلے اس مہلہ کے پتی کے سر پر اس کے ہیلمٹ سے کئی بار حملہ کیا اور بعد میں اس کے ہاتھ پیر باندھ دیئے اور اس کے بعد یہ چار آروپی سپین کی اس مہلہ کو زبردستی اٹھا کر جنگل میں لے گئے اور وہاں اس کے ساتھ گینگ ریپ کیا اور بعد میں ان چار لوگوں نے اپنے تین اور لڑکوں کو بلا لیا فون کیا انہیں تین اور لڑکوں کو فون کر کے بلایا اور بعد میں انہوں نے بھی اس مہلہ کے ساتھ بلاتکار کیا اور رات کو لگ بھگ ساڑھے دس بجے یہ سبھی آروپی گھٹنا ستھل سے فرار ہو گئے اور یہ گھٹنا شام کو سات بجے سے رات کو قریب ساڑھے دس بجے کے بیچ ہوئی اس مہلہ اور اس کے پتی نے کبھی سپنے میں بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ان کے ساتھ بھارت کے ایک راجے میں ایسی بھی کوئی اپنی گھٹنا ہو سکتی ہے لیکن ایسا ہوا اور بعد میں یہ دونوں ہی مدد مانگتے ہوئے کسی طرح پولیس کے پاس پہنچے اور پھر انہوں نے پولیس تھانے میں جا کر ایف آئی آر درج کرائی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سپین کی یہ مہلہ اتنی بہادر ہے کہ گینگ ریپ کی گھٹنا کے بعد جب پولیس نے اسے اسپتال چلنے کے لیے کہا تو یہ خود اپنی بائیک چلا کر اسپتال پہنچی اور یہ تصویریں جو میں آپ کو ابھی دکھا رہا ہوں اسی سمیں کی ہے جب یہ مہلہ گھائل عوستہ میں اسپتال جا رہی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ جن آروپیوں نے اس مہلہ کے ساتھ گینگ ریپ کیا ان میں سے کچھ انگریزی بھاشا بھی بول سکتے ہیں اور آروپ ہے کہ اس دن یہ آروپی شراب کے نشے میں تھے اور ابھی ان میں سے تین لڑکوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کی عمر بائیس ورش سے اٹھائیس ورش کے بیچ ہے ان میں ایک آروپی کا نام پردیپ کسکو ہے دوسرے کا نام راجن مرانڈی ہے اور تیسرے کا نام سخلال ہیم برم ہے بڑی بات یہ ہے کہ آج جب ان آروپیوں کو عدالت میں پیش گیا گیا تب ان کے چہروں کو ڈھک دیا گیا تھا ان کے چہروں پر نکاب تھا ہمیں یہ لگتا ہے کہ ان آروپیوں کا چہرہ بے نکاب ہونا چاہیے اور ان کے چہرے کو پورے دیش کے لوگوں کو دھیان سے دیکھ لینا چاہیے اور لوگوں کو پتا چلنا چاہیے کہ یہ حیوان کون ہیں یہ خطرناک لوگ آخر کون ہیں یہ کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے ہمارے دیش میں جب کسی کا بلاتکار ہوتا ہے میلہ کا لڑکی کا تو میڈیا میں اس کا چہرہ نہیں دکھائے جاتا تاکہ اس کی بدنامی نہ ہو اس کی پہچان چھپا کر رکھی جاتی ہے جو شکار ہوئی ہے اس کی پہچان ہم چھپا کر رکھتے ہیں لیکن اصل میں اور پہچان ان لوگوں کی ساروجنک ہونی چاہیے آج ہم ان کی بھی پہچان چھپا رہے ہیں ان کا چہرہ کسی کو دکھا نہیں رہے ہیں سپین کی جس مہلہ کے ساتھ یہ گھٹنا ہوئی اس نے بھی ایسا ہی کیا اور اس معاملے میں فرار چل رہے ایک آروپی کی تصویر اس نے خود کھینچ لی اور اس تصویر کو جاری کر کے اس نے لوگوں سے اس آروپی کو پکڑنے کی مدد مانگی ہے دیکھئے میں آپ کو بڑی سکرین پر اس آروپی کی تصویر دکھانا چاہتا ہوں آپ دیکھ لیجئے اسی مہلہ نے اس آروپی کی تصویر یہ نکالی ہے اور کہا ہے کہ اس آروپی کو پکڑنے میں مدد کی جائے اور آج ہم آپ کو اس آروپی کی تصویر دکھا رہے ہیں ٹی وی پر آپ اس آروپی کو دھیان سے دیکھئے اگر آپ اس لڑکے کو کوئی جانتے ہیں آپ نے اس لڑکے کو کہیں دیکھا ہے آپ اس کے بارے میں کوئی جانکاری دے سکتے ہیں تو آپ کو اس مہلہ کی ضرور مدد کرنی چاہیے لیکن اس حیوان کو آپ ایک بار دھیان سے ضرور دیکھیں کیونکہ جب یہ پکڑ لیا جائے گا تب تو جو پولس والے ہیں وہ اس کے چیرے کو بھی نکاب سے ڈھکت دیں گے اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اس مہلہ نے اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ کی ایک سٹوری میں یہ لکھا ہے کہ گینگریپ کی اس گھٹنا سے جو لوگ بھارت کو بدنام کر رہے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے بہت سارے لوگوں نے سوچا تھا کہ یہ مہلہ اب بھارت کے لوگوں سے نفرت کرنے لگے گی بھارت سے نفرت کرے گی یہ مہلہ کہے گی کیونکہ میں بھارت میں آئی کیوں اور بھارت میں میں نے اتنا جوکھم کا کام کیا اس لیے میرے ساتھ ایسا ہوا زیادہ تر لوگ بھی یہی کہیں گے شاید اس مہلہ کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ مہلہ بھارت نہ آئی ہوتی تو اس کے ساتھ یہ گھٹنا کبھی نہ ہوتی تو یہ بات غلط ہے کیونکہ ایسی گھٹنا ہے سپین برازیل اور یہاں تک کی امریکہ میں بھی ہوتی ہیں اس لیے یہ کہنا کہ بھارت میں ہی ایسا ہوتا ہے یہ بات غلط ہے اس مہلہ نے خود اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر یہ بات لکھی ہے اور اس سے پتا چلتا ہے کہ اس مہلہ کا دل بڑا ہے اس لیے یہ مانتی ہے کہ بھارت کے سارے لوگ ایسے نہیں ہیں بھارت ایسا دیش نہیں ہے اس سے پوری دنیا میں بھارت کی چھوی کو بہت چوٹ پہنچی ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ گینگ ریپ کرنے کے بعد یہ اپرادی اس مہلہ اور اس کے پتی کی گھڑی ان کا کریڈٹ کارڈ ایک انگوٹھی اور ان کے بیگ میں رکھے تین سو یو ایس ڈالرز ان کا ایک پرس یہ سب لوٹ کر لے گئے اور جب ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ اس مہلہ کے پاس بانگلہ دیش کی کچھ کرنسی بھی ہے کچھ سکے ہیں تو یہ لوگ زبردستی اسے بھی چھین کر لے گئے لیکن اس کے باوجود یہ مہلہ آج ہمارے ہی دیش کا بچاؤ کر رہی ہے اس معاملے میں جھارکھنڈ کی دمکہ عدالت نے گرفتار ہوئے تینوں آروپیوں کو جیل بھیج دیا ہے جبکہ جھارکھنڈ ہائی کورٹ نے اس گھٹنا پر سوتا سنگیان لیتے ہوئے راجعہ کے مکہ سچو ڈی جی پی اور دمکہ کے ایس پی سے اس گھٹنا پر ریپورٹ مانگی ہے اور راشعہ مہلہ آیوگ نے بھی اس مہلہ معاملے میں کڑی کاروائی کی مانگ کی ہے جبکہ دمکہ پرشاسن نے پیڑت مہلہ کو دس لاکھ روپے کا معاوضہ دیا ہے مہلہ کی ہے موسیقی 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 میرے من المحل جب وہ جسد کرتے ہیں ہم لوگ صحیح اگلے رہے ہیں اور جلد ہی جلد جو باقی سے اس بچے جو اپراد کرنی ہیں اس کے اتنا میں سامیل ہوں ہم لوگی رفتار کرویں گے ہمارے سماج میں ہمارے دیش میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس محلہ کا بلاتکار ہوتا ہے وہ تو پوری زندگی شرمندگی کے ساتھ رہتی ہے کیونکہ ہمارا سماج ایسا ہے لوگ جیون بھر اسے ایک الگ نگاہ سے دیکھتے ہیں بدنامی ہوتی ہے سماج میں اور جنہوں نے یہ کام کیا ہوتا ہے انہیں کسی پرکار کی کوئی شرمندگی کبھی ہوتی نہیں آج ہمارا دیش وشگرو بننا چاہتا ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ جس دیش میں محلہ سرکشت نہ ہو وہ دیش کبھی وشگرو بن ہی نہیں سکتا ہماری جو پرمپرہ ہے ہماری جو سنسکرتی ہے اس میں ہمیشہ سے محلاؤں کو دیوی کا روپ مانا گیا ہے آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے آپ جتنے بھی پرانے پرانے گرنٹ دیکھ لیجئے ہماری سنسکرتی دیکھ لیجئے ہر جگہ محلاؤں کی پوجہ کی جاتی ہے محلاؤں کو دیوی سوروپ مانا جاتا ہے اور اسی دیش میں آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہم وشگرو بھی بننا چاہتے ہیں کڑوا سچی ہے کہ محلہ سرکشت کے معاملے میں آج بھی بھارت ایک سو ستتر دیشوں کی سوچی میں ایک سو اٹھائیسویں ستھان پر ہے اسی سوچی میں امریکہ سیتیسویں ستھان پر ہے سپین ستائیسویں فرانس چوبیس میں برٹین چھبیس میں رشیہ چھپن میں اور چین کا ستھان بیاسی ہے لیکن بھارت محلہ سرکشت کے معاملے میں پہلے سو دیشوں کی سوچی میں بھی نہیں ہے اور سوچی ایک کتنی بڑی بات ہے کہ جس دیش میں محلاؤں کو دیوی کے سمان مانا جاتا ہے وہ دیش محلہ سرکشت کے معاملے میں دنیا میں ایک سو اٹھائیسویں ستھان پر ہے اور اس سے آپ ہمارے دیش کے محلاؤں کا بھی درد آج سمجھ سکتے ہیں کیونکہ وہ اتنے اسرکشت ماحول میں آج بھی رہ رہی ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ بھارت میں ہر سال محلاؤں کے خلاف اپراد کی اوسطاً چار لاکھ اور ہر دن ایک دن میں ایک ہزار ایک سو تیہتر گھٹنائیں ہوتی ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ ان گھٹناؤں کی سنکھیہ اس سے کہیں زیادہ ہوگی یہ تو میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ریپورٹ ہوتی ہیں زیادہ تر گھٹنائیں تو ریپورٹ ہی نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے دیش میں محلائیں آج بھی اتنے دباؤں میں رہتی ہیں کہ ان کے ساتھ اس طرح کی کوئی گھٹنا رہتی بھی ہے ہوتی بھی ہے تو ان سے کہا جاتا ہے چپ رہنے کے لیے ورش دوہزار اکیس میں ہمارے دیش میں ہر دن بلاتکار کی ستاسی گھٹنائیں ہوئی تھی جبکہ اسی سال میں ایک سو دو محلاؤں پر ایسیڈ سے حملہ کیا گیا تھا دوہزار اکیس کے آنکڑے میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں حالانکہ جو اس طرح کی جو گھٹنا ہے کئی ایسی بھی ہوتی ہیں جو ان ریپورٹڈ چلی جاتی ہیں بھارت میں اکتیس دشملہ پانچ پرسنٹ محلائیں ایسی ہیں جنہوں نے کبھی نہ کبھی اپنے جیون میں شارعرک اور یون ہنسا کا سامنا کیا ہے لیکن ان میں سے زیادہ تر محلائیں ایسی ہیں جنہوں نے کبھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی آواز اٹھانے کی ہمت نہیں دکھائی کیونکہ ان کے پریواروں نے ان کا ساتھ نہیں دیا سماج نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور وہ کبھی بھی پولس کے پاس گئی نہیں شکایت کرانے کے لیے ہمارے دیش میں جب کسی لڑکی کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کی گھٹنا ہوتی ہے تو لڑکی سے اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ اس راستے سے جانا بند کر دیجئے جہاں ایسے لڑکے کھڑے ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں اور کوئی اور اگر وقتی ہے کئی بار تو ایسے معاملوں میں ایسے لوگ زیادہ ہوتے ہیں جو پریوار کے جان پہچان کے لوگ ہوتے ہیں اور اسی طرح جب کوئی لڑکا کسی لڑکی کو دیکھتا ہے گھور کر دیکھتا ہے چھیڑ چھاڑ کرتا ہے پریشان کرتا ہے تو لڑکی سے ہی یہ کہا جاتا ہے کہ تم اس کی طرف دیکھ ہی کیوں رہی تھی نیچے دیکھ کر کیوں نہیں چلتی نیچے دیکھ کر چلو اپنا راستہ بدل دو پڑھائی چھوڑ دو دفتر چھوڑ دو کام کرنا چھوڑ دو گھر میں رہو جب گھر بسے باہر نکلو تو کسی پرش کو ساتھ لے کر جاؤ یہ کہا جاتا ہے جب کسی مہلہ کے ساتھ بلاتکار ہو جاتا ہے تو بہت سارے معاملوں میں لڑکی یا مہلہ کے چرطر پر ہی اور اس کے کپڑوں پر سوال اٹھایا جاتا ہے وہ گھر سے باہر اس سمیہ کیوں نکلی فلانی جگہ پر کیوں گئی کیا پہنا تھا اس پر سوال پوچھے جاتے ہیں لیکن پرشوں سے ایسا سوال کوئی نہیں کرتا ہمارے دیش میں آج بھی نہ جانے کتنی لڑکیں ایسی ہوں گی جن کے پریوار انہیں دن ڈھلنے کے بعد گھر سے باہر اکیلے بھیجنے میں ڈرتے ہیں لیکن لڑکوں سے کبھی کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ وہ دیر رات کہاں سے آ رہے ہیں یا جو لڑکے لڑکیوں کو پریشان کرتے ہیں ان کا ہمارے سماج میں بہت کم ہی لوگ سامنا کرنا چاہتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے دیش میں جب کسی مہیلہ کے ساتھ ایسی کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو اس مہیلہ کا اس کے گھر سے باہر آنا جانا بند ہو جاتا ہے اور چھیڑ چھاڑ کے بہت سارے معاملوں میں تو ماتا پتا لڑکیوں سے ہی یہ کہتے ہیں کیا کہ تم بھول گئیں کہ پچھلی بار اکیلے گھر سے جانے باہر جانے پر تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا یعنی بہت بار تو لڑکیوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر انہوں نے اپنے پریوار میں بھی یہ بتایا کہ باہر کوئی چھڑ چھاڑ کی گھٹنا ہوئی ہے تو پریوار کے لوگ ان کا باہر نکلنا بند کر دیں گے پڑائی چھڑوا دیں گے سکول کالج جانا بند کروا دیں گے دفتر جانا بند کرا دیں گے اور لڑکیاں ایسا نہیں چاہتی ہیں اس لئے بہت بار لڑکیاں یہ خون کا گھونٹ ایسے ہی پی جاتی ہیں اور کسی کو بتاتی تک نہیں آج یہ معاملہ ایک ودیشی مہیلہ کے ساتھ ہوا ہے اور ایسی ودیشی مہیلہ جو ایک لاکھ سے زیادہ کلومیٹر موٹر سائیکل چلا کر پینسٹھ دیشوں سے ہوتے ہوئے بھارت پہنچی ہے یہ وہ مہیلہ ہے اور آپ سوچئے یہ کتنی مضبوط مہیلہ ہے سشکت مہیلہ ہے اتنی بڑی موٹر سائیکل لے کر یہ پوری دنیا میں گھومنے کے لئے نکلی ہے اور اس مہیلہ کو پہلا دھوکہ ملا ہے بھارت آنے کے بعد 65 دیشوں کے لوگوں نے اسے دھوکہ نہیں دیا 66 میں دیش میں بھارت میں جب یہ آئی جھارکھنڈ میں جب یہ آئی وہاں اس مہیلہ کو یہ دھوکہ ملا اور دھوکہ دیا وہاں کے ساتھ لڑکوں نے یہ گھٹنا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے یہ ودیشی مہیلہ تھی اس کے ساتھ ہوئی ہمارے دیش میں بھی بہت ساری مہیلہیں ہیں جو بائیکرز ہیں جو باہر جاتی ہیں ایسی گھٹنا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے آپ یاد کیجئے جب ورش دو ہزار بارہ میں ڈلی میں نربیہ کانڈ ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا پورا دیش نے اس کانڈ کو دیکھا تھا اور پورے دیش کو جگہ دیا تھا تب اس کانڈ میں تب نربیہ اپنے ایک دوست کے ساتھ دیر رات کو واپس اپنے گھر جا رہی تھی جس کے بعد بس میں بیٹھے کچھ لوگوں نے نربیہ کے ساتھ گینگ ریپ کیا یہ بات ہے دو ہزار بارہ کی اور آپ سوچئے ہاتھ دو ہزار چوبیس میں کچھ بدلہ نہیں نہ تو جاگرکتہ آئی ہے اور نہ ایسی گھٹنایں رکی ہیں اسی طرح سے ورش دو ہزار انیس میں ہیدر آباد میں ایک ینگ یوہ ڈاکٹر جب رات کو اپنے گھر جا رہی تھی اور اس کی سکوٹی خراب ہو گئی تب چار لڑکوں نے اس کا گینگ ریپ کیا تھا یعنی ہمارے دیش میں مہلائیں رات کو بہار سرکشت نہیں ہیں چاہے گام ہوں چاہے شہر ہوں اس طرح کی گھٹنایں لگتار آ رہی ہیں اور بڑی بات یہ ہے کہ جب ہمارے دیش میں مہلائوں کے خلاف کوئی اپراد ہوتا ہے تو اس اپراد کی سزا مہلائوں کو ہی ملتی ہے اور ان کے ساتھ ایسا بیوار ہوتا ہے جیسے وہ خود ہی اس کی دوشی ہیں اور ان کا گھر سے باہر آنا جانا بند ہو جاتا ہے لیکن اس گھٹنا میں ہمارے دیش کی مہلائیں سپین کی اس مہلہ سے پریڑ نہ لے سکتی ہیں اور ہمارا سماج بھی اس مہلہ سے کافی کچھ سیکھ سکتا ہے کیونکہ یہ مہلہ ٹوٹی نہیں ہے یہ مہلہ جھکی نہیں ہے اور اب یہ مہلہ کہہ رہی ہے کہ وہ واپس اب دوبارہ سے اپنی یاترہ پر آگے نکلنا چاہتی ہے یہ رکے گی نہیں اس کی موٹر سائیکل کی رفتار اس گھٹنا کے بعد بھی نہیں رکے گی آپ کو جان کر رہرانی ہوگی کہ جس ہلمٹ سے اپرادیوں نے اس مہلہ کے پتی پر حملہ کیا تھا اب وہی ٹوٹا ہوا ہلمٹ پہن کر یہ مہلہ گینگ ریپ کی گھٹنا کے بعد پھر سے اپنی یاترہ پر نکلنا چاہتی ہے اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مہلہ کتنی بہادر ہے اور اس لیے آج ہم اسے سلام کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ مہلہ ہمارے دیش کی مہلاؤں کے لیے ایک پریڑنا سروت بن سکتی ہے اور ہمارا سماج بھی اس مہلہ سے آج بہت کچھ سیکھ سکتا ہے لیکن پھر ہم آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ ہمارے سماج میں جاگروختہ لانے کی آوشکتہ ہے ہمارے سماج میں جو لڑکے ہیں جو آدمی ہیں ان کے بیچ میں یہ جاگروختہ لانا بہت آوشک ہے تاکہ اس طرح کی گھٹنا ہے رکھ سکیں قانون بنانے سے کچھ نہیں ہوگا جگہ جگہ پر پولیس کو کھڑا بھی کر دیں گے تب بھی کچھ نہیں ہوگا کیونکہ جو منشاہ ہے وہ ہمیشہ آدمی کے اندر رہتی ہے اور اس منشاہ کو نہ تو کوئی ایکسرے پکڑ سکتا ہے نہ کوئی الٹرا ساؤنٹ پکڑ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی پولیس والا پکڑ سکتا ہے وہ جو بری نظر ہے وہ کسی ایکسرے میں آ نہیں سکتی اس بری نظر کو پہلے ختم کرنا ہوگا اس بری منشاہ کو پہلے ختم کرنا ہوگا اور مائلاؤں کے پرتی جو سوچ ہے ہمارے سماج کی جو نکار آتمک سوچ ہے پہلے اسے ہمیں ختم کرنا ہوگا یہ خبر ہمیں بہت مہتپون لگی یہ ایک خبر ہمارے دیش کی ہر مہلہ کے لیے بہت مہتپون ہے آج اس لیے ہم نے بلیک ان وائٹ کی شروعات اس خبر سے کی ورنہ راجنیتی کے خبریں تو بہت ہیں نیتاؤں کے بیان بھی بہت آتے رہتے ہیں روز ہی ہمارے دیش میں کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے لیکن یہ جو خبر ابھی ہم نے آپ کو بتائی ہے یہ بہت مہتپون خبر ہے ہر مہلہ کے لیے اور ہر مہلہ کے پیچھے ایک پریوار ہے اس پریوار کے لیے اب ہم آپ کو اس راجنیتک لڑائی کے بارے میں بتائیں گے جس میں ایک طرف پریوار وعد ہے اور دوسری طرف موڈی کا پریوار ہے لالو یادب نے وپکش کی ریلی میں ایک سوال اٹھایا کہ موڈی کا تو کوئی پریوار نہیں ہے تو وہ پریوار وعد کی کیا بات کرتے جب ان کا اپنا ہی پریوار نہیں ہے اور اس کے ترند بعد بی جے پی کے نیتاؤں نے منتریوں نے اور مکھے منتریوں نے سوشل میڈیا پر اپنے نام کے ساتھ موڈی کا پریوار لکھنا شروع کر دیا اور اب یہ لڑائی پریوار وعد ورسز موڈی کے پریوار میں تبدیل ہو گئی ہے اس لئے پہلے آپ کو لالو یادب کا وہ بھاشن سنواتے ہیں جو انہوں نے تین مارچ کو پٹنا کی وپکش کی ریلی میں دیا اور کہا کہ پردھان منتری موڈی کے پاس پریوار نہیں ہے تو وہ پریوار بار وعد کی بات کیا کرتے ہیں پہلے ان کا یہ بیان سکتے ہیں وہ کی کوئی چیز ہے آج کل پریوار بات پر حملہ کر رہا ہے بھائی تم بتاؤ نہ کہ تم کو کیوں پریوار میں کوئی سنٹان نہیں ہے تم کو ہوا باتا جیادہ سنٹان ہونے والے لوگ کو بولتا کہ پریوار بات ہے پریوار کے لئے لوگ رہے ہیں تمہارے پاس پریوار نہیں ہے تم ہندو بھی نہیں ہے ہماری ماتا جیتا جب جو آسان ہو گیا تو ہر ہندو اپنے ماں کے سوک میں کیس داری بنواتا ہے داری چھلواتا ہے کیا انہیں چھلوائے بتاؤ اصل میں ویپکش کے نیتا بار بار ایک ہی غلطی کرتے جا رہے ہیں اور یہاں لالو یادب سے دو غلطی ہوئی ہیں انہوں نے دو ایسے مددے اٹھائے ہیں جن مددوں پر پردھان منتری مودی پر کوئی پرشن چنل لگا ہی نہیں سکتا اور وہ مددے کیا ہیں پریوار واد پریوار واد کے مددے پر پردھان منتری مودی پر کوئی سوال اٹھی نہیں سکتا اور پورا دیش یہ جانتا ہے کہ وہ جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ پورے دیش کی سیوہ کر رہے ہیں اس پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا اس لیے لالو یادب نے بھلے یہ مددہ اٹھایا ہے لیکن بھارت کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ پردھان منتری مودی کیسے اپنا سب کچھ چھوڑ کر دن رات دیش کی سیوہ میں لگے ہوئے ہیں دوسرا جو سوال انہوں نے اٹھایا ہے وہ ہے ان کے ہندو ہونے پر اور ہندو کے بدھے پر بھی مودی پر کوئی پرشن چنل نہیں لگ سکتا فروری دوہزار بائیس میں لالو یادب کو چارہ گھٹالے میں پانچ سال کی جیل کی سزا ہوئی تھی اور بعد میں انہیں جھارکھنڈ ہائی کورٹ سے اپریل دوہزار تئیس میں ہیلتھ گراؤنڈز پر یعنی سواستے کے مددوں پر زمانت مل گئی تھی اور اسی دن سے سی بی آئی عدالتوں میں لگاتار یہ کہہ رہی ہے کہ بیڈمنٹن کھیلنے والے لالو یادب کو آخر عدالت ہیلتھ گراؤنڈز پر کیسے زمانت دے سکتا ہے اور آج بھی لالو یادب ریلیاں کر رہے ہیں چناؤ پرچار کر رہے ہیں وپخش کی گڑبندن کی تمام بیٹھکوں میں جا رہے ہیں جبکہ ہائی کورٹ نے انہیں زمانت دینے کا سب سے بڑا آدھار ان کے خراب سواستے کو مانا تھا کہ ان کا سواستے اچھا نہیں لیکن ابھی سچا ہی ہے کہ لالو یادب لوگ سبہ چناؤں کے لیے ریلیاں بھی کر رہے ہیں ریلیاں میں زبردست پوری طاقت کے ساتھ بھاشن بھی دے رہے ہیں چناؤ پرچار بھی کر رہے ہیں چناؤ کو لے کر یاترائیں بھی کر رہے ہیں بیٹھکوں میں بھی جا رہے ہیں ورش 2014 میں کانگریس کے نیتا منی شنکر ایئر نے پردھان منتری موڈی کو تب چائے والا کہا تھا تب وہ پردھان منتری نہیں بنے تھے اس سے پہلے ہی انہوں نے چائے والا کہہ کر بلائے تھا اور کہا تھا کہ ایک چائے والا کیسے پردھان منتری بنے گا اس کے بعد بی جے پی نے اس چائے والے کو ہی اپنا چناؤی مدہ بنا لیا چناؤی نعرہ بنا لیا اور بی جے پی کی لوگ سبہ چناؤں میں زبردست جیت ہوئی اسی طرح 2019 میں راہل گاندی نے کہا چوکی دار چور ہے اور اس کے بعد بی جے پی نے میں بھی چوکی دار یہ کہہ کر ایک نیا چناؤی نعرہ گڑ دیا اور بی جے پی کے تمام سمرتھکوں نے سوشل میڈیا پر لکھنا شروع کر دیا میں بھی چوکی دار اور اب 2024 کا چناؤ موڈی کے پریوار کے نام پر لڑا جا رہا ہے یعنی وپکش کا پریوارواد ورسز موڈی کا پریوار اور موڈی نے آج اپنے وشال پریوار کا پریچہ دے دیا ہے وہ وشال پریوار ہے بھارت کے لوگ بھارت کے عام لوگ اور آج یہی پردھان منتری موڈی نے پیلنگانا کی ایک ریلی میں بھی کہا ہے ایک سپنا لے کر کے چلا تھا کہ میں دیس وادشوں کے لئے جی ہوں گا میرا پل پل صرف اور صرف آپ کے لئے ہوں گے میرا کوئی نیجی سپنا نہیں ہوگا آپ کے سپنے یہی میرا سنکلپ ہوگا اور جنگی کھپا دوں گا تو آپ کے سپنوں کو پورا کرنے کے لئے آپ کے بچوں کے بھوشت کو اجور بنانے کے لئے اور اس لئے دیس کے کوٹی کوٹی لوگ مجھے اپنا بانتے ہیں اپنے پریوار کے سدو سے کی طرح مجھے پیار کرتے ہیں اور اس لئے میں کہتا ہوں ایک سو چالیس کروڑ دیس واسی یہی میرا پریوار ہے یہ نوجوان یہی میرا پریوار ہے آدیس کی کروڑوں بیٹیاں ماتائے بہنیں یہی موڈی کا پریوار ہے آدیس کا ہر گریب یہ میرا پریوار ہے آدیس کے کوٹی کوٹی بچے بجور یہ موڈی کا پریوار ہے جس کا کوئی نہیں ہے وہ بھی موڈی کے ہیں اور موڈی ان کا ہے میرا بھارت میرا پریوار آج پورا دیس ایک سور میں کہہ رہا ہے میں ہوں موڈی کا پریوار میں ہوں موڈی کا پریوار میں نے موڈی کٹمم تو ویپکش کے نیتاؤں نے بیٹھے بیٹھے پردھان منطری موڈی کو اور بی جی پی کو ایک نیا موڈہ دے دیا اور انہوں نے اس موڈے کو ایک شاندار کیچ کی طرح لپک لیا ہے اور ایک نیا موڈہ چناؤں میں اب آپ کو دیکھنے کو ملے گا چناؤں میں بلیک اور وائٹ کی طرح اب ایک طرف آپ کو ملے گا ویپکش کے پریوار واد کا موڈہ اور دوسری طرف ملے گا موڈی کے پریوار کا مددہ اور پردھان منطری موڈی نے آج دیش کو بتا دیا کہ میرا جو پریوار ہے وہ بہت وشال ہے اور ان کا جو کنیکٹ ہے دیش کے غریب لوگوں کے ساتھ ان کا جو ایک وشیش رشتہ جو بنا ہوا ہے بھارت کے عام لوگوں کے ساتھ یہ جو رشتہ ہے یہ انہیں اب اس چناؤں میں بہت مدد کرے گا اور انہوں نے اسی رشتے کے بل پر آج یہ جو بات کہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اب موڈی کا جو پریوار ہے وہ لگاتار بڑھتا چلا جائے گا اور انہوں نے اب بڑی سنکھیا میں لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے چناؤں آپ بلکل نزدیک ہیں اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ بی جے پی نے اپنے ایک سو پچانویں امیدواروں کی جو سوچی جاری کی ہے اس سوچی کی آج کل اتنی چرچہ کیوں ہو رہی ہے آپ نے بھی سنا ہوگا لیکن اس سوچی کا ایک وشلیشن اب ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں کہ یہ جو سوچی آئی ہے اس کے پیچھے بی جے پی کی کیا سوچ ہے اور اس کا کیا مطلب ہے بی جے پی کی پہلی سوچی میں کل ملا کر ایک سو پچانویں سیٹوں کے لیے پارٹی نے اپنے امیدواروں کا اعلان کیا ہے جن میں سنتالیس امیدواروں کی عمر پچاس ورش یا اس سے کم ہے جبکہ ایک سو اٹالیس امیدواروں کی عمر پچاس ورش سے زیادہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا بی جے پی کی پہلی سوچی میں چھتر پرسنٹ امیدواروں کی عمر پچاس سال سے زیادہ ہے اس کے علاوہ ایک سو پچانویں میں سے اٹھائی سیٹوں پر بی جے پی نے محلہ امیدواروں کو ٹکٹ دیا ہے جبکہ او بی سی سمودائے سے سب سے زیادہ ستاون نیتاؤں کو ٹکٹ دیا ہے اور ان میں لوگ سوا میں ان میں پردھان منتری مودی سویم ایک او بی سی امیدوار ہیں وہ سویم او بی سی سمودائے سے ہیں تو یہ بریک اپ آپ دیکھ لیجی او بی سی کے علاوہ ستائیس امیدوار دلت سمودائے سے ہیں اٹھارہ آدیوہسی سمودائے سے اور کل تیرانویں امیدوار ساماننے کٹیگری سے ہیں یعنی جنرل کٹیگری سے ہیں ساماننے شرینی سے جن ایک سو پچانویں سیٹوں پر بی جے پی نے اپنے امیدوار کا اعلان کیا ہے ان میں سے پچھلی بار بی جے پی نے ایک سو تیرانویں سیٹوں پر چناؤ لڑا تھا جن میں سے ایک سو اکیابن سیٹوں پر وہ جیتی چوبیس سیٹوں پر دوسرے ستان پر رہی اٹھارہ سیٹوں پر تیسرے ستان پر اور ان اٹھارہ سیٹوں میں سے گیارہ سیٹیں اکیلے کیرل میں تھی پانچ سیٹیں تیلنگانہ میں اور دو سیٹیں پسچم بنگال میں تھی ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ ایک سو پچانویں میں سے اکیاسی امیدوار اس بار نئے ہیں جبکہ ایک سو چودہ امیدوار یعنی انسٹھ پرسنٹ امیدوار ایسے ہیں جنہیں بی جے پی نے ان کی سیٹ سے دوبارہ ٹکٹ دے دیا ہے اور انہیں ایک سو چودہ میں سے بھی ایک سو چھ امیدوار ہی ایسے ہیں جو پچھلی بار چناؤ میں جیتے تھے جبکہ آٹھ امیدوار اس سمے اپنی سیٹوں سے ہار گئے تھے لیکن بی جے پی نے ان آٹھ سیٹوں پر ہارے ہوئے امیدواروں پر بھی پھر سے اس بار داؤں کھیلا ہے انہیں دوبارہ ٹکٹ دے دی باوجود اس کے کہ وہ ہار گئے تھے جن 81 سیٹوں پر نئے امیدواروں کو ٹکٹ ملا ہے ان میں سے چھالی سیٹیں ایسی ہیں جن پر پچھلی بار NDA کو جیت ملی بی جے پی نے ان چھالی سیٹوں پر اپنے موجودہ سانسدوں کو ٹکٹ نہیں دیا اور ان میں سے ایسے سانسدوں کی بھی نام ہیں جنہوں نے اس سے پہلے ویوادت بیان دیئے تھے اس لئے کئی بار جب آپ دیکھتے ہیں کہ بی جے پی کے سانسد یا نیتا کوئی بڑا ویوادت بیان دے دیتے ہیں جس کو لے کر بہت ہیڈ لائن بھی بنتی ہے تو بڑی بات یہ ہے کہ جو بی جے پی کے نیتا ہیں جو شیرش نترتب ہے وہ ایک ایک بات کو دھیان سے دیکھ رہا ہوتا ہے اس سے یہ سب باتیں کوپی میں ریجسٹر میں نوٹ ہو رہی ہوتی ہیں ان نیتاؤں کو یہ پتہ بھی نہیں چلتا ان نیتاؤں کو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے یہ ویوادت بول بول کر وہ ہیڈ لائن میں آگئے لگاتار انہیں میڈیا میں جگہ مل رہی ہے ہیڈ لائنز مل رہی ہیں ان پر نیوز چینلز میں ڈیبیٹ کرائی جا رہے ہیں اس لئے اب وہ بڑے نیتا ہو گئے اور اب وہ لوگ پریہ ہو گئے نیتاؤں کو اکثر ایسا ہی لگتا ہے لیکن بی جے پی کے جو نیتا ہے بڑے اوپر جو نیترتف ہے وہ سب کچھ نوٹ کر رہا ہوتا ہے اور سمیں آنے پر وہ اپنا فیصلہ سناتا ہے تو دیکھئے جیسے بھوپال سے اس بار سادوی پرگیا کو ٹکٹ نہیں ملا یہ وہی ہیں جنہوں نے مہاتما گاندی کے ہتیارے ناتھو رام گوڈ سے کو دیش بکت بتایا تھا اسی طرح لوگ سبا میں سانسد دانش علی کے لیے آپتی جنک بھاشا کا استعمال کرنے والے دکشنی دلی سے بی جے پی کے سانسد رمیش بیدوڑی کی بھی ٹکٹ کٹ گئی اور پشمی دلی کی لوگ سبا سیٹ سے سانسد پرویش ورما کو بھی اس بار ٹکٹ نہیں ملا اور انہوں نے بھی دو ہزار بائیس میں جنتہ سے مسلمانوں کا بہشکار کرنے کی اپیل کی تھی تالیاں تو بہت بجی تھی اس سمیں سوشل میڈیا پر بھی وہ لگاتا ٹرینڈ کرتے رہے تھے لیکن نام نوٹ ہو گیا اور آج ٹکٹ کٹ گئی اس لیے جو تمام لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بی جے پی اپنے نیتاؤں سے ہی شاید یہ کہتے ہیں کہ وہ سامپردائق بیان دیں اور اس سے بی جے پی کو فائدہ ہوتا ہے آج وہ جو تھیوری ہے وہ سماپت ہو جاتی ہے کیونکہ یہ تینوں نیتا ایسے تھے جنہوں نے ایسے بیان دیئے اور تینوں کی ٹکٹ کٹ گئی اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پردھان منتری مودی کی سوچ اس طرح کے مددوں پر کیا ہے اس سے بھی بڑی بات ہے کہ ان ایک سو پچانے امیدواروں میں سے کیرل کی مل پرم لوگ سبا سیٹ سے بی جے پی نے عبدال سلام کو ٹکٹ دیا ہے جو مسلم سمودائے سے آتے ہیں یعنی بی جے پی نے اپنی پہلی ہی سوچی میں مسلم سمودائے کو سندیش دینے کی کوشش کی ہے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بی جے پی کبھی بھی کسی مسلم کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دے گی آج یہ بات بھی بی جے پی نے جھوٹلا دی ہے بجہ نہیں ہوتی سنگڑھن کا نیرڈائیں سروپری ہوتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی سنگڑھن ایک اپنے سدھانتوں پر چلنے والا سنگڑھن ہے اور ہمارے سنگڑھن ہی مہتپورن ہوتا ہے سنگڑھن کا جو نیرڈائیں ہیں ہمیں بینا کچھ بھی کیا کیوں کیسے کس لیے یہ ہوئے وہ نیرڈائیں سہج سوئی کار ہوتا ہے اور وہ ہے بھوپال کے لیے سب لوگ مل کر کے کام کریں گے سنگڑھن کے لیے مل کر کے کام کر کے ان کو ہم سب بھی جائی بنائیں گے اس بار چار سو پار بارم بار موضی سرکار ایک اور بات آج آپ نے نوٹ کی ہوگی جو بی جے پی اور وپکشی دلوں میں بہت بڑا فرق ہے وہ یہ کہ بی جے پی جب کسی سانسد کیے کسی بڑے نیتا کی ٹکٹ کٹتی ہے تو سانسد بگاوت پر اتاروں نہیں ہوتا وہ سانسد یہ نہیں کہتا کہ میں پارٹی چھوڑ دوں گا وہ سانسد ایک انشاست سپاہی کی طرح یہی کہتا ہے کہ پارٹی بڑی ہے اور پارٹی مجھے جو بھی ذمہ داری دے گی میں خوشی خوشی اس ذمہ داری کو نباؤں گا یہ سیٹ میری نہیں ہے یہ ٹکٹ میری نہیں ہے یہ پارٹی کی ٹکٹ ہے پارٹی کی سیٹ ہے پارٹی کا پد ہے اور پارٹی کسی کو بھی دے گی اس لیے بی جے پی میں آپ کو ان مددوں پر بگاوت ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے گی اور آپ نے دیکھا ہوگا حالی میں تین بڑے راجوں میں بی جے پی نے بڑے بڑے نیتاؤں کو وہاں کے مکہ منتریوں کو اس کورسی سے ہٹا دیا لیکن کوئی بگاوت نہیں ہوئی کسی نے کوئی انشاثن توڑا نہیں لیکن وپکشی پارٹیوں میں اگر آپ دیکھیں گے یا خاص طور پر اگر کانگریس میں بھی آپ دیکھیں گے جیسے ہی کسی کی ٹکٹ کٹتی ہے جیسے ہی کسی کو کسی پد سے اٹھایا جاتا ہے لوگ ترنت پارٹی چھوڑنے کی باتیں کرنے لگتے ہیں اور بہت سارے نیتاتوں پارٹی چھوڑ کر چلے بھی جاتے ہیں تو یہ ایک فرق ہے دونوں کھیموں میں بی جے پی کی اس پہلی لسٹ میں دو اور باتیں نوٹ کرنے والی ہیں پہلی یہ کہ دلی اور چھتیس گر میں بی جے پی نے بڑے بڑے بدلاو کیے ہیں دلی کی سات میں سے پانچ سیٹوں کے لیے بی جے پی نے اپنے امیدواروں کی گوشنہ کی ہے جن میں سے چار نئے ہیں اور ان میں سوشمہ سوراج کی بیٹی بانسوری سوراج کا بھی نام ہے جنہیں نئی دلی کی لوگ سبا سیٹ سے امیدوار بنایا گیا ہے جبکہ چھتیس گر میں بھی بی جے پی نے سات سیٹوں پر نئے امیدواروں کو اس بار اتارا ہے دوسری بات ہے کہ اس بار بی جے پی نے اپنے تین پورو مکھے منتریوں کو لوگ سبا کے چناوی میدان میں اتار دیا ہے ان میں مدہ پردیش کے پورو مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان ہے وہ ویدی شاہ سے لوگ سبا کا چناو لڑیں گے اسم کے پورو مکہ منتری سربانند سنوال ڈیبرو گڑھ سے لڑیں گے اور ترپورا کے پورو مکہ منتری بپلو کمار دیب کو بھی ترپورا پشم سے چناو میں اتارا گیا ہے ویدی شاہ سنسدی چھیتر سے میرے آتمی رشتے رہے ہیں میں چلا ہوں اور مجھے کہتا ہوئے گرب ہے کہ اٹل جی نے جب یہ سیٹ کھالی کی تو مجھے چناو لڑایا گیا ان کا سنہ پیار اور آسیروات مجھے ملا اور بعد میں یہ بھی میرا سو بھاگے کے سورگی سسمہ دی دی پھر اس سیٹ سے میرے بعد چناو لڑی اور بھارت کی ویدیس منتری جیسے پدوں پر رہی تو ویدی شاہ سے لڑنی سو بھاگے کا وصح ہے بہت پتگ کی محسوس کر رہی ہوں میں بہت آبھار ویکت کرتی ہوں ہمارے یہ ششبی پردھان منتری شی نریندر موڈی جی کے پرتیک بھاجپا کے کارکرتا اور سنگٹھن کی کہ انہوں نے یہ افسر اور یہ دائت کو مجھے دیا ہے اب میں آپ کو کہہ رہی ہوں اب کی بار اور پھر ایک بار اس کے سنکل پہ بھاجپا کا ایک ایک کارکرتا نئی دلی لوگ سبح سیٹ پر جائے گا اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہم تیسری بار ہمارے یہ ششبی پردھان منتری شی نریندر موڈی جی کو بھارت کا پردھان سیوک بنائیں گے اس پہلی لسٹ کے بیچ پردھان منتری موڈی نے بی جی پی کے کارکرتاوں کو اب ایک نیا ٹاسک دیا ہے اور ان میں ان سے یہ کہا ہے کہ اس بار بی جی پی کا لکشہ ہر پولنگ بوت پر تین سو ستر اترکت ووٹ حاصل کرنے کا ہونا چاہیے اور یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے کیونکہ ابھی ہمارے دیش میں ہر پولنگ بوت پر اوسطاً ساڑھے آٹھ سو ووٹرز ہوتے ہیں اور انمان ہے کہ اس بار دیش میں بارہ لاکھ پولنگ بوت ہوں گے بارہ لاکھ پولنگ بوت پر لگ بگ سو کروڑ ووٹرز لوگ سبا کے چناؤں میں اپنا ووٹ ڈالیں گے اب آپ سوچئے اتنے بڑی سنکھیا میں پولنگ بوت پر اگر ہر پولنگ بوت پر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بی جی پی بارہ لاکھ میں سے بیس پرسنٹ پولنگ بوت پر بھی یہ اترک تین سو ستر ووٹ لے لیتی ہے تو اسے پچھلی بار کے مقابلے آٹھ کروڑ اٹھاسی لاکھ ووٹ زیادہ ملیں گے اور اتنے ووٹوں کے بڑھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ بی جی پی لوگ سبا چناؤں میں تین سو ستر سیٹیں جیت سکتی ہیں تو اس بار جو لوگ سبا کا جو چناؤں ہے پورا بی جی پی کا جو کیمپین ہے وہ ایک آنکڑے کے آس پاس گھوم رہا ہے اور وہ ہے تین سو ستر یہ آنکڑا ہے بی جی پی کے لیے اور انڈیے کے لیے ہے چار سو کا آنکڑا اس لیے جب آپ تصویر دیکھیں گے تو آپ کو بی جی پی کے چناؤں پرچار میں یہ دو آنکڑے ضرور دیکھیں گے تین سو ستر اور چار سو اور ہر چیز میں آپ کو یہ جو تین سو ستر کا آنکڑا ہے یہ آپ کو اب دیکھنے کو سننے کو ملنے والا ہے ہم آپ کو ابھی سے تیار کر رہے ہیں ورش دوہزار چودہ کے لوگ سبا چناؤں میں جب بی جی پی کو اکتیس دشملہ تین پرسنٹ ووٹ ملے تھے یعنی سترہ کروڑ سترہ لاکھ ووٹ ملے تھے دوہزار چودہ میں تب بی جی پی نے دو سو بیاسی سیٹیں جیتی تھی لوگ سبا میں اس کے بعد دوہزار انیس میں جب بی جی پی کو بی جی پی کو بائیس کروڑ اکیانمے لاکھ ووٹ ملے تب اسے تین سو تین سیٹیں ملی اور اب بی جی پی نے تین سو ستر سیٹیں جیتنے کا لکشے رکھا ہے اس کے لیے بی جی پی کو اپنا ووٹ شیئر 38 پرسنٹ سے کم سے کم 45 پرسنٹ کے آس پاس تو لے جانا ہی پڑے گا اور اسی لیے پردان منطری مودی نے ہر پولنگ بوت پر اترکت تین سو ستر ووٹ حاصل کرنے کا نیا لکش رکھا ہے اگر آپ دوہزار چودہ سے دیکھیں گے دوہزار انیس تک تو ہر بار بی جی پی اپنا پانچ چھ پرسنٹ ووٹ شیئر بڑھاتی چلی آ رہی ہے اور اگر اس بار بھی بی جی پی نے اپنا ووٹ شیئر 6 پرسنٹ 7 پرسنٹ بڑھا دیا تو یہ تین سو ستر سیٹیں کوئی بڑی بات نہیں ہے حالانکہ بی جی پی کے جو نیتا ہے اندرونی طور پر ہی وہ چاہتے ہیں کہ ان کا ووٹ پرسنٹ پچاس پرسنٹ ہونا چاہیے اس بار ایسا وہ سوچتے ہیں ہاف سنچری ہونی چاہیے ووٹ پرسنٹیج کی لیکن دیکھتے ہیں آگے کتنا ہو پاتا ہے آپ کے مند میں یہ سوال ضرور ہوگا کہ آخر بی جی پی نے اس بار تین سو ستر سیٹیں جیتنے کا ہی لقشک کیوں رکھا تو اس کے پیچھے شاید ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے سمیدان میں بڑے بڑے قانون بنانے کے لیے سپیشل میجورٹی کی آوشکتہ ہوتی ہے جس میں سرکار کو صدن کے دو تہائی سانسدوں کا سمرتھن ضروری ہوتا ہے اس حساب سے دیکھیں تو لوگ سبا کے پانسو تریتالی سانسدوں میں سے سپیشل میجورٹی کے لیے سرکار کو تین سو باسٹھ سانسدوں کی آوشکتہ ہوگی اور شاید اسی لیے بی جی پی اس بار تین سو ستر سیٹیں جیت کر لوگ سبا میں سپیشل میجورٹی چاہتی ہے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر بی جی پی کو یونیفارم سیول کورڈ اور ایک دیش ایک چناؤ پر قانون بنانا ہے ون نیشن ون الیکشن پر قانون بنانا ہے تو اس کے لیے بھی اسے صدن میں سپیشل میجورٹی کی آوشکتہ پڑے گی اور ان گوشناؤں کو پورا کرنے کے لیے بی جی پی کو لوگ سبا میں تین سو ستر سانسد تو چاہیے ہوں گے ہی اور اسی لیے بی جی پی بار بار یہ تین سو ستر کے نمبر پر زور دے رہی ہے اور اگر یہ تین سو ستر کے نمبر آ جاتا ہے ان کا تو پھر آگے چل کر بڑے بڑے قانون بنانا اور قانونوں میں بڑے بڑے سنشودھن کرنا بی جی پی کے لیے بہت آسان کام ہو جائے گا اور وپکش چاہ کر بھی ان کے راستے میں روڑا نہیں اٹھکا پائے گا ان قانونوں کو ان بدلاموں کو روک نہیں پائے گا اب آپ کو دلی میں آنے والے رام راجے کے بارے میں بتاتے ہیں دلی کے وارشک بجٹ کے بارے میں بتاتے ہیں جس سے اروند کیجریوال کی سرکار نے رام راجے والا بجٹ کہا ہے اور اس بجٹ میں محلاؤں کے لیے ایک بہت بڑی گوشنہ کا اعلان ہے اس کے تحت دلی میں اٹھارہ ورش یا اس سے زیادہ عمر کی محلاؤں کو سرکار ہر مہینے ایک ہزار روپے کی مدد دے گی اس یوجنہ کا لاب ان محلاؤں کو ملے گا جو سرکاری کرمچاری نہیں ہے یعنی جن کے پاس سرکاری نوکری نہیں ہے یا جو انکم ٹیکس نہیں بھرتی ہیں انکم ٹیکس کے دائرے میں نہیں آتی ہیں جنہیں ابھی سرکاری پینشن کا لاب نہیں مل رہا ہے ایسی سبھی محلاؤں کو دلی میں اروند کیجریوائل کے سرکار اب ہر مہینے ایک ہزار روپے دے گی اور اس یوجنہ کے لیے اس سال سرکار نے دو ہزار کروڑ روپے کا فنڈ رکھا ہے اور دو ہزار کروڑ کا مطلب یہ ہے کہ دلی ہر سال کی سرکار ہر سال دلی کی سترہ لاکھ محلاؤں کو ہر مہینے ایک ہزار روپے کا ماسک بھتہ اب دے گی یعنی دلی کے محلاؤں کے لیے ایک خوش خبری ہے اب آپ کو ہر مہینے ایک ہزار روپے ملا کرے گی دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوائل جی ایک بڑے بیٹے کا پرض نبھاتے ہوئے دو ہزار چوبیس پچیس میں ایک نئی کرانتیکاری یوجنہ لے کر آ رہی ہیں اس یوجنہ کا نام ہے مکہ منتری محلاؤں سممان یوجنہ اور اس کے تحت اٹھارہ سال کی عمیت سے زیادہ کی ہر محلاؤں کو ہزار روپے پرتی ماہ کی سممان راشتہ ادھکش مہدہ کہتے ہیں اصلی رام راج وہاں بھوکا نہ کوئی سوئے جہاں اس ادھانت کو یدھارت کرنے کے لیے ہم نے کئی پریاس کیوں تو اب دلی میں آپ کو بجلی کا بل نہیں دینا پانی کا بل نہیں دینا محلاؤں کو بس میں یاترہ فری ہے اور اب ایک ہزار روپے بھی ملا کرے گا دلی میں کیجریوال سرکار کی یوجنہ ہیماچل پردیش میں کانگریس پارٹی کو بھی بڑی پسند آئی ہے اور وہاں کے مکرم انتری سکھوندر سنگھ سکھو نے آج شام کو ہیماچل پردیش میں اٹھارہ ورش یا اس سے زیادہ عمر کی محلاؤں کو ہر مہینے ڈیڑھ ہزار روپے کی مدد دینے کا اعلان کیا ہے تو دلی میں تو ہزار روپے ملیں گے لیکن ہیماچل میں ڈیڑھ ہزار روپے مہینہ ملے گا محلاؤں کو اور اس کا نام رکھا ہے یوجنہ کا اندرہ گاندھی پیاری بہنہ یوجنہ حالانکہ کانگریس کا کہنا ہے کہ اس نے اس یوجنہ کا اعلان ہیماچل پردیش کے چناؤں کے سمیں ہی کر دیا تھا لاغو انہوں نے اب کیا ہے آج ہم جو ہماری بیٹیاں ڈھارہ سال سے اوپر کی عمر بار کر چکی ہے اور ان کے جیون بھر تک جب تک وہ انسانسار میں رہیں گی ڈھارہ سال سے اوپر کی اسی سال تک کی سب ہی جو ہماری مہلائیں ہیں ان کو ہم اس ویتیا ورش میں پندرہ سو روپے ماسک پینچن گھونے دینے کی گھوشنا کرتے ہیں تو مہلائوں کے لیے دلی کی مہلائوں کے لیے اور ہیماچل پردیش کی مہلائوں کے لیے تو ایک بہت بڑی خوش خبری ہے دلی میں ہزار روپے ملیں گے مہلائوں کو اٹھارہ ورش سے اوپر اور ہیماچل پردیش میں ڈیڑھ ہزار روپے ملیں گے دلی بھارت کا وہ راجے ہے اور دلی بھارت کی راجدانی بھی ہے جہاں سے کیجریوال کی پارٹی نے فری بیز والے نئے راجنتک موڈل کو شروع کیا تھا یہ کیجریوالی ہیں اس نئے موڈل کے جو جنک مانے جاتے ہیں دلی میں ابھی بجلی پانی علاج سرکاری بسوں میں مہلائوں کے لیے مفت سفر یہ سب لاغو ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ دلی پر دوسرے راجوں کے مقابلے ابھی بہت کم کرز ہے ادھارن کے لیے ایک کروڑ بائیس لاکھ ہے اور اترہ کھنڈ پر تیہتر ہزار کروڑ روپے کا کرز ہے دلی کی آبادی لگ بگ دو کروڑ ہے لیکن دلی پر ان راجیوں کی تلنامہ سب سے کم صرف اکتالیس ہزار کروڑ اور روپے کا کرز ہے یعنی اس حساب سے دیکھیں تو دلی پر کرز کا جو بھار ہے وہ باقی راجیوں کے مقابلے کم ہے حالانکہ آج جب ہمارے دیش میں ہر پارٹی فری بیز والی یوجناؤں کو لاغو کر رہی ہے تب ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ارجنٹینہ میں بارہ سال میں پہلی بار وہاں کا بجٹ سر پلس میں رہا ہے آپ کو یاد ہوگا ارجنٹینہ ایک ایسا دیش ہے جہاں کی جو ایکانومی ہے اور بیوستہ ہے پوری کی پوری چوپٹ ہو گئی تھی اور ایسا اس لیے ہوا کیونکہ وہاں کے نئے راشپتی نے ارجنٹینہ میں لاغو ہونے والے سب سبسیڈیز کو ختم کر دیا ہے مفت والی یوجناؤں کو پوری طرح سے انہوں نے بند کر دیا ہے ارجنٹینہ کے جو نئے راشپتی آئے ہیں وہ یہی اسی وعدے کے ساتھ آئے تھے کہ وہ دیش کی ایکانومی کو ٹھیک کر دیں گے اور وہاں کی ایکانومی خرابی اس لیے ہوئی تھی کیونکہ وہاں کی سرکار نے سب کچھ مفت کر دیا تھا تاکہ جو ووٹر ہیں وہ انہیں ووٹ دیتے چلے جائیں اب یہ نئے جو نیتائیں ہیں انہوں نے وہ ساری سبسیڈیز کو سماپ کر دیا ہے اور اب وہاں کی ارثوہبستہ دیرے دیرے سدھر رہی ہے اور اب ہم آپ کو ایک ایسی خبر دکھا رہے ہیں جسے دیکھ کر شاید ان سب لوگوں کو ڈر لگ سکتا ہے جو باہر ریسٹرانز میں ہوتیلز میں کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں آپ بھی جاتے ہوں گے گروگرام میں دلی کے پاس گروگرام میں دو مارچ کو چھے دوست ایک ریسٹرانٹ میں ڈینر کرنے کے لیے گئے لیکن کھانے کے بعد جب انہوں نے ماؤت فریشنر اپنے موں میں ڈالا تو انہیں جلن ہونے لگی اور خون کی الٹیاں یہ لوگ کرنے لگے ان میں سے ایک دوست نے ماؤت فریشنر نہیں کھایا تھا اور جب اس کی پتنی اور دوستوں کی حالت بگڑنے لگی تو اس نے ویٹر سے پوچھا کہ اس نے انہیں کیا کھلایا ہے اس پر اور بعد میں انہوں نے یہ ویڈیو بھی بنایا اور پھر وہ اپنے دوستوں کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور اپنے ساتھ ماؤت فریشنر کا پیکٹ بھی لے گیا دکھانے کے لیے کہ اس میں ہے کیا ڈاکٹر نے جب اس کی جانچ کی تو پتا چلا کہ پیکٹ میں ڈرائے آئیس تھا جس کا استعمال فوڈ انڈسٹری میں کھانے کو سرکشت رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے لیکن یہ خطرناک ایسڈ ہوتا ہے لاپروہی آخر کیسے ہوئی یہ ویڈیو ذرا سا آپ دیکھ لیجئے ان لوگوں کی حالت کیا ہوئی یہ کہانی آپ کو دکھانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ باہر کھانا کھانے کے لیے جائیں کسی ریسٹرنٹ میں کسی ڈھابے پر کسی ہوتیل میں تو بہت ہی سابدھان رہیے دیکھتے رہیے کہ وہ ہوتیل والا ریسٹرنٹ والا آپ کو کیا کھانے میں ملا کر دے رہا ہے آپ کو سابدھان سجگ رہنے کی آوشکتہ ہے اگر کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے تو اچھت جگہ پر اس مدے کو ضرور اٹھائیے شکایت ضرور کیجئے اس جگہ کی پورٹ ڈپارٹمنٹ پر شکایت کیجئے یا پھر پولس میں جا کر شکایت کیجئے کیونکہ ہمارے دیش میں آج بھی باہر جب آپ کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں اس پر کتنا کنٹرول ہے آپ خود نہیں جانتے کہ آپ کو کیا کھلائے جا رہا ہے وہ کس تیل میں بنا ہے اور اس میں کون سا سامان ڈالا گیا ہے اور جیون کے دو کڑوے سچ یہ ہیں کہ جس کی کوئی گارنٹی نہیں اس کا نام زندگی ہے اور جس کی فل گارنٹی ہے اس کا نام موت ہے لیکن پھر بھی ہم زندگی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور موت کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتے ہیں نمسکر